ناظرین گرمی آج ہم آپ کو پاکستان کی ترقی کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کس طرح اپنے ترقی کے منازل تیہ کر رہا ہے ناظرین گرمی آپ لوگوں نے پاکستان کے تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں سنا ہوگا آج ہم ان تیاروں کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ تیارے دنیا میں مشہور ہوئے اور کون سے ممالک ایسے تیارے خریدنی کی خواہش کر رہے ہیں پاکستان کے لئے اور پاکستانیوں کے لئے ایک بڑی خوشکبری کیا ہے تو ناظرین گرمی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو خریدنے کے لئے بہت سے ممالک سامنے آ چکے ہیں جس میں نائجیریا اور میانمار تو تھے ہی اب ایک اور ملک بھی ان تیاروں کی خرید میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے اور بڑی تداد میں یہ تیارے خریدے گا جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی پاکستان اور آزربھائی جان کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پیس کنفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں سنگین انسانی کوک کی خلاف ورزیاں اور گہر سلامی قوتوں کے سلام پراپوگنڈے پر تفشیش کا اظہار کیا اور تینوں ممالک نے سلام کی ترکی اور دشمن کے خلاف نبرد ازما ہونے پر اتفاق کیا پیارے دوستو اس سلسلے میں آزربھائی جان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی سے ون ٹو ون ملاقات کی اور دو طرفہ تجارتی تعلیم اور ایگری کرچل جیسے معاملات پر بات ہوئی اور سنت تجارت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک نے حکمت عملی پر اتفاق کیا اس پریس کنفرنس میں ایسا کوئی اعلان نہیں تھا لیکن آزربھائی جان کے منسٹری آف ڈیفینس نے اپنے ایک بیان میں اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان سے جیف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنی کے خواہ ہیں اور وہ تیارے بلاک ٹو نہیں بلکہ بلاک ٹری کی کیٹاگری کی ہوں گے کیونکہ بلاک ٹری کا ورین بھارت کے رافیل تیارے سے کئی بہتر ہے اس لیے آزربھائی جان نے پاکستان سے اکیس کی تعداد میں جیف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنی کے لیے کہا ہے پیارے دوستو پہلے خبر یہ تھی کہ آزربھائی جان چوبیس تیارے پاکستان سے خرید رہا ہے لیکن بعد کی خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد 21 تک محدود کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بلاک ٹو تیاروں کی بات تھی لیکن اب بلاک ٹری کی بات ہے اس لیے قیمت کے لحاظ سے فرق ہے جس کی وجہ سے ان تیاروں کی تعداد کام کر دی گئی ہے ان تیاروں کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ ان تیاروں کی پرفام اس بارتی تیاروں سے کہیں بہتر ہے جس کی وجہ سے نئے ممالک ان تیاروں کو کریدنا چاہتے ہیں اگر ان ممالک میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جن کو اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے تیاروں کی ضرورت ہے لیکن یہ ممالک چینڈ روس اور امریکہ سے ان کے تیار کرتا تیاریں مہنگے داموں پر کھریدنی کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے وہ پاکستان سے یہ تیاریں جو کہ کم قیمت ملٹی رور اور زیادہ طاقتور ہیں کھریدنی کی خواہش رکھتے ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ کم کھرچ بالا نشین اس تیارے کی مانگ کی دوسری وجہ جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں کی جانے والی تبدیلیوں اور صلاحیتیں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد یہ ممالک ان تیاروں کے خریدار بنے ہیں اگر ان کی خصوصیات پر بات کی جائے تو پہلے نمبر پر اس کو ایک ایسی شکل دی گئی ہے کہ یہ چوتھی نسل کے تیاروں سے بجدید ہو جائے گا اور امریکہ کے ایف سولان روسی تیاروں کو پیچھے چھوڑ دے گا اس کے علاوہ فرانس کے رافیل تیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جیف سیونٹین تھنڈر کا انجن زیادہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ رفتار کے ساب سے بھی آواز سے دگنی رفتار کا حامل ہے یعنی کہ اس کی رفتار میک ٹو پلاس ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت کم وزن لیکن مضبوط میٹریل سے تیار کیا جائے گا جس کی وجہ اس کا مجموعی وزن زیادہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ بلند پرواز ہونے کی وجہ سے دشمن کے ریڈار کی رینج میں بھی نہیں آسکے گا اس میں ایسے ریڈار نصب ہوں گے جنہیں جام نہیں کیا جا سکے گا اس تیارے کے پیلٹ کا ہیلمٹ بھی خاص خوبیوں کا حامل ہوگا جو پیلٹ کو ہمیں وقت تیارے کے گرد پیش ہونے والی ارکات کی اگائی دے سکے گا اور پیلٹ پر وقت اپنا دفاع کر سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتھیار بھی اپنے مکمل کنٹرول میں رکھ سکے گا اس تیارے میں فضاء سے زمین تک بہترین نشانہ لگانے کے لیے جدیترین میزیل بھی نصب کیے جائیں گے ایک اور آلہ جسے ٹارگٹ کوٹ بھی کہتے ہیں اس میں انسٹال کیا جائے گا ایسا ایک اور نظام آئی آر ایس ٹی سے بھی لیس کیا جائے گا اس تیارے میں ایٹمی واہر لے جانے اور فیر کرنے کی صلاحیت بھی مجود ہوگی ناظرین گرمی دوسرا معایدہ جو آزربائیجان کی حکومت کا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے آزربائیجان پاکستان کو دس سال تک تیل فرام کرے گا جس کے بدلے میں پاکستان آزربائیجان کو 21 تیارے فرام کرے گا تو دوستو آزربائیجان کے بعد کونسا ملک ان تیاروں کو خریدے گا تو اس کے بار میں اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ناظرین گرمی آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان